پاکستان کی اعلیٰ عدالت سے بکلا جو ہے وہ پاکستان کی اعلیٰ عدالت اور آئین کے ساتھ جو ہے وہ یکچہتی کا اظہار کرنے پاکستان کی اعلیٰ عدالت میں باہر پیش ہوئی ہے اور بہت اہم میں ہے کیونکہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حکومت وقت نے امپورٹڈ حکومت نے وہ پیسے ارسال کرنے تھے جن سے پاکستان کے اندر پنجاب کے اندر عام انتخابات کا عمل جو ہے وہ آگے پڑے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت وقت آئین شکنی جو ہے اس کے اوپر تلے ہوئے وہ چاہتے ہیں کہ آئین شکنی ہو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جمہوری نظام کنگور ہو وہ چاہتے ہیں کہ ادلیہ پاکستان کی اعلیٰ عدالت کی جو رٹ ہے اس کو نہ مانا جائے تو پیسے اگر ارسال نہیں ہوئے تو حکومت وقت حصوصاً شہباز شریف جو ہے وہ توہین عدالت کے مرتفع ہوں گے اور توہین عدالت کی سزا پہلے ایک سابق وزیراعظم کو ملجتی ہے ہماری پاکستان کی اعلیٰ عدالت سے گزارش ہے کہ آئین شکنوں کو اور توہین عدالت کرنے والوں کو آپ کیفرے کنٹا پر پہنچائیں لیکن اگر مار رہے آئین اقدامات اٹھائے گئے پاکستان کے اندر انتخابات کے عمل کو نہ آگے بڑھایا گیا اور اعلیٰ عدالت کے تحریر نامے کو منوان تسلیم نہ کیا گیا تو پاکستان کی طول عرض سے بکلا جو ہے وہ جوش و جذبے کے ساتھ بھرپور طریقے سے پاکستان کی عالی عدالت کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے یہاں پہنچیں گے ہم جانتے ہیں کہ اپنے حق کو کیسے لینا ہے ہم جانتے ہیں کہ آئین کی پاسداری کیسے کرنی ہے ہم جانتے ہیں کہ جمہوریت کا تحفظ کیسے کرنا ہے اور پاکستان کے جمہوری نظام کے اندر نظیر موجود ہے کہ جب بھی بکلا نے تحریک چلائی جب بھی بکلا نے آئین کی بالا دستی کے نعرے کو بلند کیا ہے تو جمہوریت کو تقویت ملی ہے پاکستان کا آئین اور پاکستان کی عوام جیتے ہیں تو انشاءاللہ اگر مادرہ آئین اقدامات ہوتے رہے تو آپ پاکستان کے بکلا کو پاکستان تحریک انصاف سے منسلک بکلا کو اس شارع دستور کے اوپر پائیں گے جمہوری نظام جو ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے نکلیں گے اگر آپ کے اس میسج کے ذریعے میں پاکستان کے جتنے بھی بکلا ہیں ان کو دعوت دیتی ہیں کہ آئیے اپنے آئین کا دفاع کریں آئیے جمہوریت کا دفاع کیجئے آئیے پاکستان کے عالی عدالت کے موطلن چیف جسس اور ججز جنہوں ان کو تحفظ دیجئے آئین شکن پارلیمان کے ذریعے ان کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں مکننہ کے ممبران ان کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں آئین شکنی کو روکی اور جمہوریت کا دفاع کیجئے میں میں ایک بات بتا دیں کہ یہ چیرمین عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے نظر بند کیا جا رہا ہے تو اس کے آپ کیا کہ جس طرح آپ علی عمین گنڈاپور صاحب بھی گرفتار ہوئے ہیں تو اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیے یہ جو ساری گرفتاریوں اور کیسز ہیں یہ سیاسی ہیں یہ سیاسی روش ہے یہ غیر آئینی ہے یہ غیر قانونی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کتنے میمبران کو ورکرز اور سپورٹرز کو اٹھایا گیا ہمیں حراسہ کیا گیا ہمیں نظر بند کیا گیا ہمیں برہنہ کیا گیا ہمیں دھمکیاں دی گئی لیکن ان کو واضح میسج دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام پاکستان تحریک انصاف کے میمبران عمران خان کی ٹیم کے میمبران آپ کی ان دھمکیاں سے بلکل بھی نہیں ڈر رہے آپ ہمارے عظم کو مضبوط کر رہے ہیں آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ملک کے اندر لاکھ قانونیت ہے ملک کے اندر جمہوری نظام کمزور ہو رہا ہے اور ہم پاکستان کی حقیقی آزادی کی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے ہمارے لیڈر نے ہمیں سکھایا ہے ہمیں بتایا ہے ہمیں سکھا دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کرہا خوف کے بدھ کو توڑتے ہیں ہم نے خوف کے بدھ کو توڑتے ہیں حقیقی آزادی کی تحریک کو آگے بڑھانے کا آزم کیا ہے کوئی گرفتاری کوئی قسم کا تشدد کسی قسم کا حراسہ کرنا کوئی لا قانونیت ہمیں ہمارے مقصد سے ہماری تحریک سے نہیں ہدا سکتا ہے ہنچہ میرے لازم نے یہ بتایا کہ کل ہم نے دیکھا سینئر موز چیف جسٹس صاحب نے ایک جسٹس صاحب نے والی مجھ میں آئین کے کتاب کو بھی لے رہا ہے اور اسی آئین کی آج جب پہمالی ہوتے ہوئے نظر بھی آرے اس پیار کیا کہیں گے دیکھیں جسٹ صاحب جنہوں نے آئین اس کتاب کو مرائے مستقلی کی چیف جسٹس ہے پاکستان کی عوام کی اس سے بہت ساری توقعات اور ہم صرف آزادی رائے کا اظہار کرتے ہیں جس کا مستقل کے چیف جسٹس نے اتفاق کیا ہے کہ آزادی رائے کا اظہار بنیادی انسان ہے ہم صرف کہنا چاہتے ہیں کہ آئین شکنوں کی محفل میں مستقل کے چیف جسٹس اور آئین کے محافظ کو دیکھ کر پاکستان کی عوام کو افسوس ہوئے آپ کے دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی آئین شکن رہے تھے آپ آئین شکنوں کی محفل کے اندر آئین کی کتاب کو لہر آ رہے تھے کہ آئین شکنوں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ وہ اس آئین کو مانتے نہیں ہیں یہ نہیں بتایا کہ آپ کے برادر ججز کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں آپ کی ادارے کی آزادی کے اوپر وہ خنجر کھوڑ رہے ہیں آپ کے وہاں موجود کی ہونے کے بعد انہوں نے اس قانون کو پاس کروارا تھا جس سے آپ کا ادارہ جو ہے اس کی آزادی جو ہے وہ ختم ہو گیا تو مستقل کے چیف جسٹس کے ساتھ افسوس کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے آئین شکنوں کی محفل میں بیٹھ کر اپنے منصب جو ہے اس کو متنازع بنا آپ کا منصب بہت بلند ہو وہ آئین شکن آپ کے منصب کے قابل نہیں اس پارلیمان کے اندر نامکمل پارلیمان کے اندر جہاں پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت کے اوپر منظم حملہ ہو رہا ہے اس کشیدی کے محول کے اندر آپ وہاں آپ کا وہاں جانے کا مقصد کیا ہے اگر گولڈن جوبلی منانی ہے آئین شکنوں نے تو آئین پر عمل درامت کرائیں گولڈن جوبلی نہ منائیں آئین کے اوپر عمل درامت کرائیں وہ آپ کے تحریر نامک و ردی کی ٹوکنی میں دیکھ رہے ہیں اور آپ ان کو یہ اعزاز دخش رہے ہیں آئین شکنوں نے کتاب کو لہرہا رہے ہیں تو افسوس کرنے کے علاوہ کس نہیں کر سکتی اور آئین پی ڈی این نے مستقبی کی چیف جسٹس کو متنازہ بنایا ہے مستقبی کی چیف جسٹس کو ایک ایسے سیاسی محول کے اندر پوچھا ہے اس کے اندر اندر پوچھا ہے